اور اس وقت کی بڑی خبر دلی شراب گھوٹالے سے جڑا منی لانڈرنگ کا پورا معاملہ اس سے جڑی بڑی اپڈیٹ مکہ منتری اروند کیجریوال کی نیایک حراست کو بڑھا دیا ہے راؤ زیوینیو کوٹ نے تین جولائی تک اروند کیجریوال کی نیایک حراست بڑھائی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سی ایم کیجریوال پیش ہوئے اس بیچ دلی شراب گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں فلال اروند کیجریوال کی نیایک حراست کو بڑھا دیا گیا ہے کوٹ میں سنوائی راؤ زیوینیو کوٹ نے تین جولائی تک کے لیے نیایک حراست کو اروند کیجریوال کی بڑھا دیا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مکہ منتری اروند کیجریوال کی پیشی ہوتی ہے اس کے بعد کوٹ اپنے ڈیسیزن میں کہتا ہے کہ نیایک حراست کو بڑھا دیا گیا ہے فلال سی ایم اروند کیجریوال کی نیایک حراست بڑھا دی گئی ہے راؤ زیبینیو کورٹ نے تین جولائی تک کے لیے نیایک حراست مکھے منتری اروند کیجریوال کی بڑائی ہے اس وقت کی بڑی خبار پورا ماملہ شراب گھوٹالے سے سمبندت جس میں کئی بڑے آروپ اروند کیجریوال جو کی عام آدمی پارٹی کے سیوجک اور ساتھ ساتھ میں دیش کی راجدانی دلی کے مکھے منتری ہیں ان کے اوپر لگتے ہیں اور فیلحال لگاتار وہ حراست میں ہے ان کی نیایک حراست کو بڑھا دیا گیا ہے آج کورٹ میں ان کی پیشی ہوتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کو پیش کیا جاتا ہے دلی شراب گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ کے ماملے میں آروند کیجریوال ایک کنگ پین کے طور پر سامنے آتے ہیں اور اس بیچ سمیت زیادہ جانکاری لے کر ہمارے ساتھ جڑ گئے سمیت کیا کچھ اپڈیٹ فیلال راحت کہیں سے کہیں تک نہیں اور مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں جی بالکل دیکھیں فیلال راحت جو ہے وہ سی ایم کیجریوال کو اس لیے نہیں مل رہی ہے کیونکہ ان کی نیمیز زمانت پر اس وقت سنوائی چل رہی ہے سنوائی کے دوران ہی سی ایم کیجریوال کو تیہار جیل کے جرید تیہار جیل سے ہی ویڈیو کانفرنسنگ کے جرید پیش کیا گیا تھا جہاں ان کی نیایک حراست کوٹ نے تین جولائی تک بڑھا دی ہے سنوائی کے دوران ہی میں کچھ سوال بھی بھی سی ایم کیجریوال سے پوچھا ہے پیشی کے دوران کوٹ نے کیجریوال سے پوچھا کہ کیا آپ کوٹ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں جس پر کیجریوال نے کہا کہ نہیں میڈم میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں ہمارے وکیر ہی کوٹ روم میں ہیں وہ تمام پخت جو ہیں وہ رکھیں گے نشی طور پر قریب دو گھنٹے سے سی ایم کیجریوال کی جو نیمیز زمانت ہے اس پر سنوائی چل رہی ہے کیجریوال نے تمام دلیلے رکھی ہیں کیجریوال کے وکیل کا سابطور پر کہنا ہے کہ دویس کی بھاونہ سے ایڈی نے یہ کاروائی کی ہے اور جو گرفتاری ہے وہ پوری طرح سے عوید ہے اور گرفتاری کو چیلنج کرنے والی جو ہماری یاچکہ ہے وہ سپریم کورٹ نے سنوائی کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سرکشت رکھا ہوا ہے ایسے میں اس پورے معاملے میں نیامیز زمانت انہیں ملنی چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کے آدھیس پر ہی انہوں نے نیامیز زمانت دائر کی ہے اور سی ایم کجریوال منی لانڈرنگ ماملے میں جمانت کے حق دار ہیں تو سی ایم کجریوال کی جو وکیل ہیں انہوں نے اپنی دلیل پوری کر لی ہے اس ماملے میں اپنا پکچھ رکھ رہی ہے ایڈی کی اور سے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو جو ہیں وہ پکچھ رکھ رہے ہیں اور زمانت کا انہوں نے ایک پرفیل سے ویروت کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے سٹیج پہ زمانت سی ایم کجریوال کو نہیں ملنی چاہیے پہرحال لنج کے بعد دوبارہ سنوائی شروع ہو گئی ہے زمانت پر اور زمانت پر سنوائی کے دوران ہی سی ایم کجریوال کو پیش کیا گیا تھا ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے جہاں ویکیسن جج نیائے بندو کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا جہاں کوٹ نے ان کی نیائے کھراست تین جولائی تک کیلئے برہا دی ہے فیلحال اس وقت اگر ہم بتائیں ساکچی سی ایم کجریوال کی نیامی زمانت پر اس وقت سنوائی چل رہی ہے اور ای ڈی لگت کر ان کی زمانت کا ویروت کر رہی ہے چلے ٹھیک ہے سمیت جانکاری آپ نے دی فیلحال جانکاری دینے کے لئے بہت بہت شکریہ تو یہ بڑی خبر دلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ اروند کجریوال کی پیشی ہوتی ہے اور اس کے بعد دلی شراب گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ کے معاملے میں تین جولائی تک کے لئے نیائے کھراست ارون کجریوال کی بڑھا دی گئی ہے